سب دوستو میں خرم ملک آج آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی کہانی اور ایک نیا ویڈیو لے کر میں آج بات کرنے والا ہوں مغلیہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ اورنزیب آلمگیر کے بارے میں جن کا آج یوم وفات بھی ہے دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اورنزیب آلمگیر کے بارے میں لوگوں کی جو ایک رائے بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ ایک کٹر بادشاہ گدرے ہیں لیکن تاریخ کا یہ ایک پہلو ہے تاریخ کا دوسرا پہلو بھی ایک ہے جس کو شاید ہم نے جاننے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی آج میں اسی تاریخ کے دوسرے پہلو پر بات کرنا چاہوں گا میں بات کرنا چاہوں گا کہ اورنزیب آلمگیر کے بارے میں یہ مشہور رہا ہے اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کہ انہوں نے کئی مندروں کو توڑا لیکن اسی جگہ جب ہم تاریخ کے اور آخ کو پلٹتے ہیں تو ہمیں کئی اور چیزیں ملتی ہیں آج میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا دوستو بین پانڈے صاحب کی ایک کتاب ہے ہندو مندر اور اورنزیب کے فرامین جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے میں سمجھتا تھا کہ اورنزیب آلمگیر سچ میں ایک کٹر بادشاہ تھے لیکن جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میری سوچ بلکل ہی الگ ہو گئی بین پانڈے صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی ایک کیس آیا ایک شخص کا کوئی زمین کا کوئی معاملہ تھا اور جب وہ کیس چھان بین کے لیے آگے بڑھا اور جب اس کیس کو ایک وکیل صاحب کے پاس دیا گیا ہے تو اس وکیل صاحب نے اس وقت کے کئی پرانے مندیروں کے مہنتوں کو خط لکھا کہ اورنزیب آلمگیر کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے یا ہم کو دیا جائے بین پانڈے صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے مجھ پر اس وقت اس سمیہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب مجھے بڑے مندیروں جیسے مہا کلیشور مندیر اجین، بالا جی مندیر چترکٹ، بھیانند مندیر گوہاتی، جین مندیر شترنجیہ اور دوسرے کئی مندیروں کے مہنتوں کی اور سے اورنزیب کے فرامین کے نقل پرابت ہوئے یہ فرامین ایک ہزار پیسٹھ ہیجری، ارثات ایک ہزار ایک ہزار پیسٹھ ہیجری سے ایک ہزار اکیانوے ہیجری ارثات سولہ سو انسٹھ ہیسوی سے سولہ سو پنچانوے ہیسوی کے بیچ پارت کیے گئے تھے ان مثالوں سے ہندو اور ان کے مندیروں کے پرتی جہاں اورنزیب آلمگیر کی دانویرتا کا پتہ چلتا ہے یہی وہیں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اتحاسکاروں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ کیول پکچپات کے آدھار پر تھا اور یہ تصویر کا کیول ایک روح تھا کربک تصویر کا دوسرا روح یہ ہے کہ اورنزیب آلمگیر نے اگر مندیروں کو توڑا تو انہوں نے بول کنڈا مسجد کو بھی دھوست کیا تھا اس کے پیچھے کئی سارے وجوہات تھے جن وجوہات پر ہم نظر دوڑانے کی اور سوچنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہم اتحاس کے پنوں کو اُلٹنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اورنزیب آلمگیر کے ان پہلوں کو نہیں درشایا جاتا ہے نہیں دکھایا جاتا ہے جو منفی ارثات پوزیٹیو ہوتے ہیں میں اپنی بات ایک شیر پر ختم کرنا چاہوں گا دوستو میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں آئندہ کسی اور ویڈیو میں کوئی اور کہانی کے ساتھ میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں آدھ آپ